اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ گل ناظرین عمران خان کی پریس کانفرس سے پہلے اہم فون آ گیا وہ فون کس کا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنے کے لیے عمران خان کی جانب سے پریس کانفرس شروع کی گئی اور اس سے پہلے شاہ محمد قریشی کو اہم فون آیا شاہ محمد قریشی نے عمران خان کو نمبر دکھایا عمران خان نے ہس کر کہا بند کر دو اسے اس کے باوجود شاہ محمد قریشی نے فون سنا عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ فون بند کر دو سب ڈسٹرپ ہو رہے ہیں شاہ محمد قریشی نے فون بند کر کے عمران خان کو فون کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کال لو ورنہ آپ کو ٹرائپ کر دیں گے شاہ محمد کو جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کر دیں پیچی آئین اہنما کی فون کال کا دورانیاں ایک منٹ سے زیادہ کا تھا ناظرین سپون کال کے بعد میڈیا پر چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آخر اس اہم پریس کانفرس کے دوران کس نے شاہ محمد قریشی کو کال کی اور عمران خان نے کیوں کال اٹینڈ کرنے سے منع کر دیا تھا سوشل میڈیا پر بھی اس ویڈیو کا کلپ وائرل ہو چکا ہے اور لوگ اس فون کال پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کال کرنے والا کون تھا اور کس حوالے سے عمران خان کو ٹرائپ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ناظرین تحریک انصاف نے پچیس مئی کو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ فون کال کس نے کی تھی میں اس معاملے پر خاموشی اختیار کروں گا دورانے گفتگو انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ملک میں جلد انتخاب کی راہ میں اصل رکاوٹ سابق صدر عاصف علی زرداری ہیں جو احساس نہیں شاہدے وہ تمام فوائد حاصل کر کے ہی انتخابات میں جانے کے خواہش مند ہیں ناظرن سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیرمین عمران خان نے پچیس مائی کو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کر لیا حکومت کی تبدیلی کے لیے امریکی سازش ہوئی امریکہ نے ملک کے کرپٹر ان لوگوں کو ساتھ ملایا اس سازش کا علم گزشتہ جون سے ہی تھا کوشش کرتے رہے کہ یہ سازش کامیاب نہ ہو کی انڈر سیکیٹری نے ہمارے سفیر کو دھم کی دی ڈانلڈ لو نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے مسئلے ہوں گے یہ سازش میرے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف ہوئی تھی سابق وزیراعظم نے کہا کہ ہمارا جی ڈی پی گروہ چھے فیصد پر تھا ملک آگے بڑھ رہا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی کے بعد پہلی بار ملک آگے بڑھ رہا تھا ملک میں ریکارڈ فسلے ہوئی کسانوں کو پیسہ ملا آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہلی دفعہ پچھتر فیصد تک بڑھی جب حکومت میں آئے تو پاکستان کا بیس ارب ڈالر کا برونی خسارہ تھا ہم ملک کو مشکل حلات سے نکال رہے تھے کہ کرونا آگیا ہم نے اپنے لوگوں اور معیشت کو کرونا سے بچایا عمران خان کا کہنا تھا کہ اب پتا چلا ان کا تجربہ صرف کرپشن کیسز ختم کرنے میں ہے مہنگائی کی صورتحال تشویشناک ہے ان کے پاس کوئی پلان یا روڈ میپ نہیں اقتدار میں آنے والوں پر کیسز ہیں مفرور باہر سے بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان نے کل پیٹرل کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا ہے ہندوستان نے روس سے سستا تیل خریدا ہے ہم بھی روس سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل خریدنے کے لیے بات چت کر رہے تھے موجودہ حکومت کی جررت نہیں کہ روس سے سستا تیل یا گندم خرید سکے انہوں نے کہا کہ میں ملک کی بھیدری کے لیے کوشش کر رہا ہوں یہ باہر سے پتلے لے کر آ گئے چوروں کو وزیر آزم اور وزیر آلہ بنا دیا گیا یہ قوم کی توہین ہے ملک کا وزیر آزم زمانت پر ہے جن پر نیپ کی کیسز ہیں ان چوروں کو لائے گیا سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اسلامباد مارچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صرف پی ٹی آئی ورکرز کو نہیں پوری قوم کو دعوت دے رہا ہوں عمران خان نے پچیس مائی کو لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پچیس مائی کو اسلامباد میں ملیں گے ہر شعبے کے لوگ لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں ہم کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے سیڈی نگر ہائی وے پر دوپیر تین بجے آپ سے ملوں گا پی جی آئی چیرمین کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن کا اعلان کریں اداروں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل رہیں پولیس بیورکریسی اور فوج سے کہتا ہوں ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے یعنی کہ پورا من احتجاج ہوگا ناظرین اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اپنی رأسے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی